عداب ناظرین میں زشان رزبی ناظرین کوویڈ کی لہر جو پہلے دفعہ آئی تھی اس سے خطرناک دوسری دفعہ آئی ہے جہاں پہلے اس وبا کے سبب ہر کوئی ناواقف تھا اس بار جتنا بھی واقفیت حاصل کی گئی ہو وہ بھی آج کم نظر آ رہی ہے جہاں پر خبل میں لوگ ڈاؤن ون نافیس کیا گیا تھا اسی طرح اس بار لوگ ڈاؤن ٹو نافیس کر کے تقریباً دس دن کے عرصہ گزر چکا ہے بارہ تاریخ کو لوگ ڈاؤن کا آغاز ہوا تھا اور آج یہ باویس تاریخ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی شروعات میں جس خدر نرمی براتی گئی تھی اسی طرح جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں حالات کو اور بھی سخت ترین کیا جا رہا ہے آج ہم نظام آباد کے مرکزی بابل داخلے یعنی ہیدر آباد روڈ پہ ہے یہاں پر پھلان چاروستے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ محکوم پولیس کی جانب سے سخت سے سخت بندوبست کیا جا رہا ہے جہاں پر لوگ ڈاؤن کا وائلیوشن یعنی کہ لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف میں ہر روز نئے نئے خانون بناتے ہوئے سخت سے سخت کاروائی کی جا رہی ہے آج صبح بھی ہم نے دیکھا کہ گاندھی چوک پر کافی گاڑیوں کافی بڑی تیداد کو گاڑیوں کی ایک بڑی تیداد کو ضبط کیا گیا جو کافی دیر تک فائن کے بعد ہی چھڑا گیا ابھی ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں بھی اور مشکل ترین فیصلے کیا جا سکتے ہیں کیونکہ جہاں پر ہم ایک جانب صرف کوویڈ سے لڑ رہے تھے اب ہمارے پاس اور ایک بھی وجہ ہے کہ سختی لاؤڈون میں اور سختی عمل میں لائی جائے جہاں پر بلیک فنگس کے کیسز میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے گویستہ روز تقریباً تین سو افراد تین سو بلیک فنگس کے متاثرین نے ہیدراباد کوٹھی ہاسپیٹل سے رجوع ہویا ہے اس کے بعد سے حالات دن پر دن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں بلیک فنگس یہ ایک ترخے کا فنگس ہے جو خبل میں بھی تھا لیکن اس کے اب کافی مزیر اثرات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ انسانی جسم میں یومیون سسٹم یعنی کہ ہماری خوت مدافیت جو خدرتی ہوتی ہے مدافیت میں کمی آنے کے سبب اس طرح کے وبائیں یا پھر اس طرح کے فنگسس انسان کے جسم میں گھر کر رہے ہیں ایک بات تو اچھی ہے کہ اب گویشتہ مہا کے حساب سے اس مہا میں کیسز کی کمی آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہر روز تقریباً ساڑھے تین ہزار سے زائد کیس درج کیا جا رہا ہے ایک جانب ایک جانب ٹیسٹیر یعنی کہ ریپیڈ ٹیسٹ کی تیداد میں کمی آئی ہے سرکاری سطح پر اسی طریقے سے کیسز میں بھی کمی آئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج جہاں پر گویشتہ مہا میں جس طرح کا ماحول تھا کہ آکسیجن کے لیے ہر کوئی پھر رہا تھا اس بار اب اس مہا میں یعنی کہ لوگڈاؤن 9% کرنے کے بعد اس دس دن میں کافی کمی آئی ہے اسی طرح ہمارے ریاستی وزیرحالہ کے چندرشکر راؤں نے بھی ہیدر آباد ورنگل وہ دیگر اجلہ کا ایک کے بعد ایک طبیعی عملے کا جائزہ لے رہے ہیں گویشتہ روز انہوں نے ورنگل گیا آج بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے لوگڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کے لیے محکمہ پولیس کو ہدایت دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چورہ پر ہیں یہاں پر ہر جانی آپ جب ہیدر آباد سے نظام آباد میں داخل ہوگے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک پولیس کس طرح سے تینات ہے یا ایک دو نہیں بلکہ کافی بڑی تیزاد میں یہاں پر ٹرافک پولیس ہے یہی حال شہر کے کئی چورہوں کا ہیں محکمہ پولیس کے ذمہ دار جو آج روڈ پر ہیں صرف اور صرف عوام کی حفاظت کے لیے اس جانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی محکمہ پولیس نے ناکابندی کرتے ہوئے ہر گزرنے والے شخص سے پوستاج کر رہی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں یا پھر کہاں سے جا رہے ہیں صرف ایسے حضرات جو ضروری کام سے نکلے ہوئے ہیں جس کا ان کے پاس proof موجود ہو صرف انہیں ہی جانے جا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی پر sticker ہونے باوجود بھی یہاں پر یا پھر نوجوان خالی اسی طرح سے گشت کر رہے ہیں اس کے بارے میں مکمل تحقیقات کی جا رہے ہیں خبل میں جہاں پر لاتشوں کا استعمال کیا گیا تھا اس بار محکوم پولیس نے اپنے ہاتھوں میں ٹائپ لے لیا ہے یعنی کہ ای چالان اس بار کافی بڑا ہتھیار رہا ہے کم از کم اگر کوئی ویلیویشن کرتا ہے لاپ ڈان کے اصولوں کا تو مینیمم ہزار روپے فائن بھرا جا رہا ہے آج ڈی آئی جی ڈی آئی جی کی جانب سے بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ لاکڈون میں جو گاڑیاں پکڑی گئی ہیں جو سابق میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لاکڈون کے ختم ہونے کے بعد چھوڑی گئی تھی اسی طرح سے کچھ پلائننگ ہو رہی ہے اس بار بھی کیونکہ لاکڈون پر سختی سے عمل کرنے سے ہی کوویٹ پر خابو پایا جا سکتا ہے اسی مقصد کے تحت آج نظام آباد کے ہر چورہ پر محکوم پولیس چوبی سو گھنٹے تینات ہو کے عوام کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ باہر سیتے ذمہ دار شہری ہم حکومت کی جانب سے جو بھی اعلانات ہو رہے ہیں حجوم زیادہ ہو اس سے پریس کریں صبح کے اوقات میں بھی ہم جب بازار جائیں تو اس وقت بھی محفوظ فاصلہ رکھیں تاکہ ہم بازار ضروری اشیاء خریدنے کے لیے جائیں نہ کہ کوویٹ کو دعوت دینے کے لیے اسی طرح میں عزیز شہین رزبی آپ سے حجازت چاہتا ہوں موسیقی 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 اوکے سم لوکل اجتماعی نمید